بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں دوستو اگر آپ وینڈوز ٹین یا پھر وینڈوز ٹیلیون کے یوزر ہیں تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ وینڈوز کی جانب سے ہمیں اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہیں اور ہم اپنے سسٹم کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں مگر سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد جو اس کی فائلز ہوتی ہیں اپ ڈیٹ نہیں ہو پاتی ہیں ہم سے جیسے کہ میں حدیل سٹوریج سیٹنگ میں آجاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ میری کچھ فائلز انجن کومین ڈیٹ نی کر پارا اور وہ فائلز اپ ڈیٹ کی ہیں میں حدیل سٹوری جانب میں ہوا گیا ہوں اگر آپ ٹیمپریری فائلز میں دیکھیں تو میرے پاس اٹھ سو چھے ایم بی کی فائل ہے یہ جلیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں میں ایسے کلک کرتا ہوں اور سکیننگ ہو رہی ہے اور سکینے کے بعد اگر ہم نیچے ادھر دیکھیں تو کہیں بھی ہمارے پاس ان 836 MB کے فائل کو ڈیلیٹ کرنے کا آپشن نہیں ہے سوری ہے اب 777 MB کے فائل ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنے کا آپشن ادھر کہیں بھی نہیں ہے تو ان کو کس طریقے سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو جلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تو ان فائل کو ڈیلیٹ کرنے کے لئے ہم نے مائی کمپیوٹر میں آ جانا ہے جیسے کہ میں ادھر مائی کمپیوٹر میں آ گیا ہوں اور مائی کمپیوٹر میں آنے کے بعد ہم نے سی میں آ جانا ہے اور سی میں آنے کے بعد ہم نے ادھر ونڈوز میں آ جانا ہے اور ونڈوز میں آنے کے بعد ہم نے ادھر ایک فولڈر کو سارچ کرنا ہے جس کا نام ہوگا سافٹ وی آر ڈسٹیبیوشن تو میں وہ فولڈر سارچ کر لیتا ہوں یہ میرے پاس دو فولڈر ہے تو ہم نے اسے اوپن کرنا ہے اور اسے اوپن کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ کا جو فولڈر ہے اسی کے اندر وہ ساری فائلز ہیں تو ہم نے سمپلی اس فولڈر کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اس کے اوپر رائٹ کلے کرنا ہے اور اسے ڈیلیٹ کر دینا ہے میں اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں اور ریسیکل بین سے بھی ہم اس کو مٹا دیتے ہیں تو جیسے یہ ڈیلیٹ ہوتا ہے تو میں ریسیکل بین میں جاتا ہوں اور وہاں سے بھی اسے ختم کر دیتا ہوں اور ریسیکل بین کے اوپر رائٹ کلے کر کے میں اسے ایمٹی کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے اپنے کمپیٹر کو ریسٹارٹ کرنا ہے اور ریسٹارٹ کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ جا کے چیک کرنا ہے کہ ہمارے یہ فائلز ڈیلیٹ ہوئی ہیں یا پھر نہیں ہوئی تو میں نے اپنے کمپیٹر کو ریسٹارٹ کر لیا ہے تو اب میں ادھر سیٹنگ میں جاتا ہوں اور سیٹنگ میں جانے کے بعد میں دوبارہ ادھر سٹوریج سیٹنگ میں جاتا ہوں اور وہاں پہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ میری یہ فائلز جو ڈاؤنلوڈ والی تھی وہ ڈیلیٹ ہوئی ہیں یا پھر نہیں ہوئی تو میں ادھر سٹوریج سیٹنگ میں آ گیا ہوں تو ادھر اگر آپ ٹیمپریری فائلز کو دیکھیں جو کہ ہمارے پاس پہلے 777 MB کی تھی تو اب ہمارے پاس یہ تقریباً 25 MB کی باقی رہ گئی ہیں تو وہ جو ہماری فائلز یہ ڈاؤنلوڈ والی جو ہم نے وینڈوز کو اپ ڈیٹ کیا تھا وہ اب ساری کے ساری ڈیلیٹ ہو گئی ہیں میں آپ کو ادھر مزید آگئے دکھاتا ہوں کہ وہ جو فائلز تھی اب ہمارے پاس نہیں جو ادھر شو نہیں ہو رہی جو کہ پہلے ہمارے پاس ادھر لاسٹ میں شو ہو رہی تھی جن کو ہم ڈیلیٹ نہیں کر پا رہے تھے تو یہ سکیننگ ہو رہی ہے سکیننگ کے بعد اگر آپ ادھر لیفٹ سائیڈ میں کارنر میں دیکھیں تو پھر آپ کو وہ 777 MB کی جو فائلز تھی وہ آپ کو ادھر نظر نہیں آ رہی ہیں جو کہ ہم نے ڈیلیٹ کر دیا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ ان فائلز کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ شکریہ شکریہ